اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت سے شریعت سے اسلام سے دور ہوتا چلا جائے آج اپنی مسئیبتوں کو دور کرنے کے لئے لوگ ترہ ترہ کے ہتکنڈے اختیار کرتے ہیں ترہ ترہ کے اوچھے حربیں اختیار کرتے ہیں اور باباؤں کے چکر میں پھس جاتے ہیں مزاروں پہ لوگ جا کر بھیڑ لگاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مشکلات کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں یہ دونوں طرح کے حالات انسان کو پیش آتے ہیں خوشی کے اور غم کے یہ حالات اللہ کی مرضی سے آتے ہیں لہٰذا اسی طریقے سے یہ حالات دور بھی ہوں گے انسان کی مشکلات اسی طریقے سے اسی ذریعے سے دور ہوں گی جو ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو عام طور پہ انسان کو آٹھ طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں ایک تو یہ کہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اسی طرح آئندہ کے منصوبے کیا ہوں گے دوسری فکر ہوتی ہے ماضی کا غم ماضی میں کوئی نقصان ہوا کسی کے وفات ہو گئی اس کا غم آدمی کو کھاتا چلا جاتا ہے بعض لوگ اپنی کمہمتی اور عاجزی سے پریشان ہوتے ہیں سستی سے پریشان ہوتے ہیں غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور بعض حضرات بخل اور کنجوسی اور تمہ اور حوص میں گرفتار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ غرضوں میں پھس جاتے ہیں اور بہت سے لوگ لوگوں کے جبر و ستم کا اور لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں اس لئے پریشان ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے وہ دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اگر یہ دعا صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ تمام طرح کی مشکلات دور ہو جائیں گی ایک واقعہ سنیے جو عبودعو شریف میں مذکور ہے واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دن کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے وہاں اپنے ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے اے ابو امامہ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں تفکرات نے مجھے گھیر رکھا ہے اور میں قرضے میں پھنس چکا ہوں میں بہت پریشان ہوں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی وہ دعا یہ تھی اس کے الفاظ یہ ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے دعا آ رہی ہے ایک مرتبہ اور سنیں یہ دعا یہ دعا ایک دوسرے الفاظ سے بھی آئی ہے وہ الفاظ بھی آپ سن لیں اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا صبح شام پڑھ لیا کرو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کیا چند ہی دن میں میرے سارے تفکرات میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ بھی اتار دیا صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعا پڑھتے تھے جو دعا بھی میں نے آپ کو سکھائی اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال صحابہ اکرام میں بھی معمول تھا یہ دعا پڑھنے کا اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے عاجزی اور کمہمتی اور سستی سے بخل کنجوسی حرص تمہ اور بزدلی سے اور قرضوں کے بوجھ سے اور لوگوں کے ظلموں ستم سے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو تمام طرح کے تفکرات دور ہو جائیں گے تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی تمام طرح کی قرضیں بھی اللہ پاک انشاءاللہ چکا دیں گے جیسا کہ حضرت ابو عمام رضی اللہ عنہ نے اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ نقل کیا ہے کہ میں نے چند دن اس دعا کے پڑھنے کا معمول رکھا اللہ تعالی نے تمام طرح کی مشکلات میری آسان کر دی باباؤں کے چکر میں مت پڑھئے جھوٹے پینوں کے چکر میں مت پڑھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ آسان سا عمل صبح شام نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی سب لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں بابا جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ پیر جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رسول پاک علیہ السلام صادق و مصدوق ہیں آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی لہٰذا اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے صبح شام یہ دعا پڑھیں چلتے پھرتے بھی یہ دعا پڑھیں نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنے ہاتھ اٹھا کر جی جا ہے تو یہ دعا پڑھیں یا یوں ہی پڑھنے ہر طرح پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کے اثرات ظاہر فرمائے گا یہ ویڈیو دوستوں تک بھی پہنچائے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ